الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سلمان نے کہا تم اس کے لئے اس کے تخت کی شکل بدل دو ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راہ نہیں پاتے پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابدار بن گئے تھے اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پندلیوں سے کپڑا اٹھا لیا سلمان نے کہا بلا شبا یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے اس نے کہا اے میرے رب بے شک اب تک سورج کی بات کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں اور بلا شبا ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی سالہ کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور قاور ہو کر جھگڑنے لگے سالہ نے کہا اے میری قوم تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے مقصد کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منہوس سمجھتے ہیں سالہ نے کہا تمہاری نہوسوت و مسیبت تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے بلکہ تم لوگ تو عزمائے جا رہے ہو اور اس شہر میں نو سرگنے تھے وہ زمین میں فساد پھلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور سالہ اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارش سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت مجود نہ تھے اور بلا شبہ ہم سچے ہیں اور انہوں نے ایک چار چلے اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے پھر آپ دیکھئے ان کی چار کا انجام کیا ہوا بلا شبہ ہم نے ان نو سرگنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی اجڑے اور ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور یاد کریں لوت کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتی ہو کہ یہ بے حیائی ہے کیا تم شہود رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم تو نادان لوگ ہو پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لے لوت کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک ساف بنتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی اے نبی کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھراتے ہیں کیا یہ مبودانے باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے ایسے پرونک باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبود ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھراتے ہیں کیا یہ بط بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آر رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے نہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے کیا یہ بط بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور الچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبود ہے تم کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو کیا یہ بط بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خوشکی اور طریقے ہندیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبود ہے اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ بط بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا اور وہ جو تمہیں اسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ کہہ دیجئے اسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور وہ خود ساختہ مابود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے آیت نمبر چون اس میں شرک سے ڈڑایا جا رہا ہے کیونکہ شرک ایک تو اللہ کی محبت کے منافی ہے جبکہ ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے دوسرا شرک ناقابل معافی ہے اگر ایک شخص شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا آ آزان اللہ منہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ